ریحان صاحب آپ پاکستان کے جو تعلیم سسٹم ہے تعلیم کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں اور یقیناً آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں میں اس کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں اپنے دائیں جو پوشش کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں جو آپ کو میں نے بتایا ریحان سکول بنا دیا یونیورسٹی بناتی بل بورٹ لگوانا شروع کر دیئے میں نے پہلے تمام پولیٹیشن جن کو میرے پاس سے بسائی تھی ان کے پاس گیا ان کو کہا کہ آپ اپنی شکل کے ساتھ مارکٹ کیجئے الیکشن سے پہلے بھی انکلیوڈنگ دی موس فیمیس ونس مارکٹ کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ بھئی یہ چیز آویلیبل ہے سکول میں داخلہ نہیں ملتا خانہ کےڈ میں بھی چلے جاؤ ایڈ ایکس بھی چلے جاؤ کورس آرہ 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 بھی کام آدمی کو نہیں پتا ہے تو اگر ایک آدمی کو نہیں پتا ہے تو وہ کیسے جائے گا ہم آدمی کو بتانا دو چیزوں کا ایک میڈیا کا کام ہے وہ آپ کریں دوسرا پولیٹیشن کا کام ہے تو وہ گائیڈ کریں یا پولیسی بنائیں سو ذاتی طور پر اگر ہم تھوڑے سے پیسے خرچ کریں ایس ایس قوم اور ہم جس طرح ہر آدمی کو کوک اور پیپسی اور شاہی سپاری کا پتہ ہے بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی کو اگر ان چار پانچ ویب سائٹ کا پتہ ہو تو وہ انٹرنیٹ خود ہی لگوائے گا کمپیوٹر خود ہی لگوائے گا اور اس کو استعمال کر کے تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے گا جیسے میں نے پہلے گزارش کری کہ دنیا ایک بنتی جا رہی ہے تو ہم خان اکیڈمی سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم ایڈیک سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہمیں رینوینٹ کرنے کی ضرورت آپ کو کاریز میں کانسی ہاں ہاں سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پھر میں ہم نے ٹائے پھر شروع طور پر قیرز میں نے اسے شروع کا نم comprehend ہم نے ہم اللہوں mole QA تا طور پر میں نے بھروی جا جو ہے کو ایک اگری کلچرے طور پرוא�ückہ سکتے ہیں۔ آدمیوں میں آپ نے نہیں خانک کر strawberry گوٹر پیاب تو میں نے کوئش راک راک آپ نے اس کو مارکٹنگ کی ضرورت ہے ہمیں ٹاپ نمبر ہمارا جو چامل ہے وہ دس ڈالر کلو نہیں ہونا چاہیے پچاس ڈالر کلو ہونا چاہیے یہ پچاس ڈالر کلو عالی چامل کا ہیں مجھے تو نہیں مل رہا بیس ڈالر کلو کے عام اگر مل جاتے ہیں تو پچاس ڈالر کے لوگ کے چامل بھی لوگ کھائیں گے ہوگی چیز تو کھائیں گے بھئی اگر لوگ ایک لاکھ ڈالر کا فون خرید سکتے ہیں تو پچاس دولار کے لوگ کا سامانی ہے ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا ہم نے اپنے آپ کو سپیشلیٹی نہیں بنائی ہمیں اپنے ملک کی سپیشلیٹی کیا ہے ہلکا کپڑا وہ بھی تمام دشاری ہے آپ کے بھائیں گوچی ہیں اگر ہم تکسٹیل مجھے ہیں ہمارے بھائیں گوچی ہیں اگر ہمارے پاس ادنانویں ہی چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ ویسٹرن کے لئے تو نہیں بنا رہے ہیں کیا ہے جو اس پروجائی ہے If the government wants to export let's take some people please make an incubator for fashion industry let's make an incubator for different things incubators مرازی کی جہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو لائیں اور ان کو help out کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی بزنس کو گروہ کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ٹاپ دنیا کے ٹرینرز لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے آپ کی کمپنی کو گروہ کریں گے جب آپ کی کمپنی جب نوکیا گروہ ہوگی تو پورا فنلین فائدہ اٹھائے گا جب سیمسنگ بڑا ہوگا تو پورا کوریا فائدہ اٹھائے گا تو پاکستان کے برانچ بڑے ہوں گے تو وہ پورا ملک کو فائدہ اٹھائے گا ہشان مسالہ ابھی صرف پاکستانی اور انڈینز نماز کرتے ہیں امریکن کیوں نہیں کھاتا جس دن وہ امریکن کھانے لگے گا تو ہمارا ریوینیو جو ابھی ہے اس سے ہنڈر ٹائمز فائی ہنڈر ٹائمز انکریز ہو جائے گا صرف ہم نے اپنے سوچا نہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم گورے کو بریانی کھلائیں ہم اس کا برگر تو کھا لیتے ہیں لیکن اپنی بریانی کو اس کے مارکٹنگ کے بھی خرچ نہیں کرتے ہیں اس لیے جو آپ جس پروگرام میں آئے تھے میرا جو مقصد ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کو سمجھیں ان کی نیڈز کا اندازہ کریں اور ان نیڈز کو سرف کریں جب ہم نیڈز کو سرف کریں گے ایک نامکل ہم اچھے ہو جائیں گے that's what I am mostly passionate about right now کہ لوگوں کا جو وزن ہے وہ limited by their surrounding ہے ایڈوکیشن تو تکلیف میں ہے ایڈوکیشن تو نہیں پروموٹ کر رہی لیکن اگر ایک ملین پاکستانی ایک ملین امریکنوں سے دوستی کر لیں خالی فیس بک پر فیس بک تو چلا آرہے نا فیس بک پھری بھی ہو گیا پاکستان میں پیسے بھی نہیں لگتے انٹرنیٹ کی بھی پیسے نہیں لگتے کیا ملک ہے تو اگر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو دین پھیلائیں اپنے ملک کا امیج اچھا بنائیں ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان سے اچھی باتیں سیکھیں اور جب ان سے اچھی باتیں سیکھیں گے ان کے ساتھ پارٹنرشپس کریں اور بزنسز کریڈ کریں میرا بزنس سب سے پہلا جو امریکہ میں میں نے کریڈ کیا تھا اسی طرح کیا تھا میری دوستی ہو گئی ایک لڑکی کے ساتھ وہ میری شادی تک میں آئی پاکستان جب اس کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا باقی ہے ٹرسٹ کہ آپ کسی سے کام نہیں کرتے اور ہمارے ملک میں ٹرسٹ کا ہیویج دیفیسٹ ہے ہم دیفیسٹ ہے ہم لوگ ٹرسٹ کسی بھی بھی نہیں کرتے پاکستانی سب سے کم پاکستانی پر ٹرسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ خراب تو بھائی پاکستانی کے ساتھ بزنس نہ کرو گورے کے ساتھ کر لو پیلے کے ساتھ کر لو کسی اور کے ساتھ کر لو لیکن وہ ٹرسٹ پھر بھی ٹرسٹ ہے یعنی آپ کے پاس میں کل آجاؤں یہ لیجے ملین ڈالر اور کہیں لگا جاں گیا یعنی آپ مجھے اگر ٹرسٹ کیسے کریں گے دو تین سال تک ملتے رہیں گے تو آہستہ 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 سا ٹرسٹ ہو جائے گا ٹرسٹ ٹائم لگتا ہے جیسے ریلیشنشپ ہوتی ہے ٹرسٹ آہستہ آہستہ آتا ہے شادی کے فوراں بعد تو آپ کو ٹرسٹ نہیں آجاتا ٹکس ٹائم تو وہ ٹائم لگے گا جیسے ہم نے سکایا پیشنس ہر چیز کے لیے پیشنس چاہیے سبر چاہیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم کیا کریں سب سے پہلے اپنے دماغ جو بند ہیں تالے لگا کے بیٹھے میں اس کو ٹھیک کریں بری بات مو سے نہ نکالیں اگر کوئی پولیٹیشن کوئی برا آدمی اچھے بری بات کرتا ہے چھوڑ دیں اس کو معاف کر دیں آپ کبھی اس کے ساتھ جا کے ٹائم گزار کے دیکھیں اس کے پاس سر کھو جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے وہ پھر بھی سولہ گھنٹے ٹائم لگا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ خراب ہیں جائیں اس کے کمپیٹیشن دیں جائیں آپ بھی کھڑے ہوں الیکشن جائیں آپ اس کے سامنے جا کے کمپیٹ کریں نا اگر آپ اچھے ہیں اپنا کیریکٹر سامنے لائیں اور آپ کھڑے ہو جائیں تھرڈ کیا کریں دماغ کو کھولیں لوگوں سے باتیں کریں اگر آپ شیعہ ہیں سنی سے دوستی کریں کرسچن ہیں تو مسلمان سے دوستی کریں مسلمان ہیں تو ہندی سے دوستی کریں بات تو کریں اگر آپ بات نہیں کریں گے اس کو اپنا بھائی نہیں بنائیں گے اور آپ اس کی بات سنیں گے نہیں تو آپ کی بات کیوں سنیں گا تو بات کو سننا ضروری ہے سنانا ضروری نہیں ہے سننے کے بعد جائیں اسے بات کریں پھر اسی طرح گلوبالی اپنے آپ کو فرنڈشپ بنائیں اور یہ گلوبال ہم سیٹیزنز ہیں ہم پاکستانی نہیں رہے ہیں ہم پاکستان پاکستانی ہیں بٹ کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ کوئی ڈسٹنس ہمارے دماغ کے اندر ہے پاکستان سے امریکہ ایک روپے منٹ میں گال ہوتی ہے پاکستان سے پاکستان دو روپے منٹ میں گال ہوتی ہے تو پاکستان سے امریکہ بزنس کرنا سستا ہو گیا یا پاکستان سے پاکستان بزنس کرنا سستا ہو گیا تو جب ہم گلوبل اپورچنٹیز ہیں اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے that is when it'll hurt my request would be کہ اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں پاکستان کے دس بچوں کو سوشل میڈیا پر ڈاپٹ کر لیں ان کو گائیڈ کریں آپ میڈیا کے آدمی ہیں آپ کے پاس اگر سو انٹرنس پاکستان میں ہو جو میڈیا سائنس کے سٹوڈنٹس ہوں آپ کے لیے وہ کام پروجیکٹ کر کے دیں وہ کیا نہیں کر سکتے آپ کے لیے آپ بھی طاقتوار ہو جائیں گے اور وہ بھی طاقتوار ہو جائیں گے کیوں آپ ان کو کام دے رہے ہیں آپ ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں ان کو گائیڈنس کوئی نہیں دے رہا تو آپ کو سو بچے فری میں کام کر کے دے رہے ہیں تو آپ تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں سو سیم چیز انجینئر ہیں آپ پاکستان میں سو انجینئرز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں ان کو کام دیں ان سے پروجیکٹ بتائیں ان کو گائیڈنس دیں ان کے ساتھ ملکے ونچرز سٹارٹ کریں that's how we can change we have so much power ہمارے پاس ہم یہاں رہتے ہیں ہمارے پچاروں طرف اس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں بے تہاشا اپورچنیٹیز ہیں ایک ایک برینڈ اپنے کزن سے بات کریں اپنے چاچا سے بات کریں ان کی کہیں جی آپ کی بزنس چھوٹی ہے چلے میں آپ کو یہاں پہ کسی کنسلٹن سے ملاتا ہوں اس کے ساتھ آپ بزنس شروع کریں یہاں اوپن موجود ہے یہاں ٹائے موجود ہے یہاں پہ سٹارٹ اپ کے بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں ان سے نیٹورک کریں ان سے جا کے ان کو اپنے پاکستانی بھائیوں سے انٹروڈکشنز بھی کیا ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب ہی کام کریٹ کرتے نا ملیں گے کرسٹ ڈیولپ کریں گے پھر اکانومکس اچھی ہوگا اگر آپ کی کرسٹ ہی نہیں ہے کسی پہ آپ اس کے ساتھ بزنس کیوں گریں گے آپ کو میں کاؤں جی میں آپ کو گواتا مالا سے مال منگا کر دیتا ہوں گا پدا نہیں ہے کہ شکل کا ہوگا میں کسی کو نہیں جانتا ہوں اگر آپ کو اگر پتا ہوا مکڈانل میں جاتے ہیں آگ بند کر برگر کھا لیتے ہیں اگر وہاں لکھا ہوا فرقان برگر تو آپ پانچ دفعہ اس کو ڈھکنا گھول کے دیکھیں گے پتا نہیں ہے کیا انتوان سے کوئی مکھینا نکال ہے سو اس اس ترسٹ اور ترسٹ comes with experience جیسے 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 ہم experience کرتے جائیں گے ویسے 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 ہمارا ٹرسٹ پولیٹیشن سے اٹھ گیا ہے آہستہ 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 ہی ٹھیک ہو اب اچھے لوگ آئیں گے تو ہی کیا کہنا چاہیے چینجز آئیں گے اور ایک چیز جو بہت important ہے again پولیٹیشن کے لیے کہ پولیٹیشن بھی اب گلوبل ہو گئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو صرف نواز شریف کی بات سنائی دیں اب آپ اوبامہ کی بات زیادہ کلیرلی سن سکتے کیونکہ وہ تو ہفتے میں روز آگے ریڈیو پہ بولتا ہے ٹیوی پہ بولتا ہے یوٹیوب پہ بولتا ہے ہمارے نواز شریف تو کئی نہیں بولتے ہمیں کوئی ان کی بات ہی نہیں سننے کو ملتے ہیں اچھی بات جو کر رہے ہیں ہمیں تو باقہ ہی نہیں ہے اوبامہ کی ایمیل آجاتی ہے نواز شریف کے پاس تو کوئی ایمیل نہیں آتی جو پرائی نظر آ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے سب بول رہے ہیں سب کو نقصان ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے کب تک برداشت کرتے ہیں کھڑے ہوں ٹھیک کریں لوگوں برداشت تو ختم ہو چکی ہے اچھا میں وہی ہی رہتا ہوں میں اسی شہر میں رہتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان میں لوگوں کی برداشت برکو ختم ہو چکی ہے وہ سارا فیصلہ خود کر دیتے ہیں سزا بھی دے دیتے ہیں خود انہوں نے کیونکہ انہوں نے سیاستدانوں کو چوز کیا میں نے گزائج کی رہا میں بھی تو اسی شہر کا اسی مٹی سے نکلا ہوں میں کوئی آسمان سے تو نہیں کوئی ایلین بینگ تو نہیں ہو مارچ سے تو مجھے لینڈنگ میں نہیں چھوڑ گئے اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے میں بار بار گلوں میں ایک عام پاکستانی ہوں کتنے عام پاکستانی اپنا موائل نکال کے ویڈیو بناتے ہیں کیوں نہیں بناتے کیوں نہیں سکھاتے کیوں نہیں پڑھاتے کس نے روک ہے ان کو پولیٹیشن نے آگے روک ہے کس نے روک ہے آئیں بتائیں ساری دنیا کے ساتھ آپ کا کیا ہے وہ world is your oyster is really coming true now کس انسان نے اس کو روک ہے کہ وہ جائے اور ویڈیو بنائے میری پانچ سو سے زیادہ ویڈیو ہیں دوسرے پاکستانیوں کی کیوں نہیں ہیں کانٹنٹ نہیں ہیں تو اس لئے لوگ خراب چیزیں بھی دیکھتے ہیں اگر اچھی بات ہیں اگر ایک پروفیسر ہیں دو سو پچیس یونیورسٹی ہیں باکستان چار پانچ لاکھ سکول ہیں ان کی اچھی ٹیچروں کو کہیں اپنا موبائل نکالیں ویڈیو بنائیں جڑا دیں یوٹیوب فیس بک پر کس نے روک ہے ان کو اچھا کانٹنٹ آئے گا تعلیم اچھی ہو جائے گی جب آپ خود اپچھے بنیں گے سب چیز اچھی جائیں گے فیس بک کتنا اچھا اور کتنا برا ہے جتنا اچھا اور برا ایک کاغذ ہے اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈرا کر دیں آپ کے اوپر ہیں اگر آپ اس پہ گندی ننگی تصویر بنا دیں تو خراب ہے اگر اس پہ آپ اچھی سی بات لکھ دیں تو وہ اچھا ہے بہت ساری کمپلیند بھی ہیں فیس بک کے بارے میں اگرین سب چیز ہم اسے ہوتی ہے ہم اچھے ہوں گے سب چیز اچھی ہوگی ہم اچھے نہیں ہوں گے ہم دوسروں کے اوپر پہ بلیم کرنا سان ہوتا ہے پانچ سو سے پانچ ہزار کے بھی فرنڈز بن جائیں لیکن ریسپانس ان کا کئی جگہ پہ بلکو زیرو ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی وہ پوسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی لائک بھی نہیں کرتے صحیح آپ اردو کیوں بولتے ہیں جاپانی کیوں نہیں بولتے ہیں اس لئے کہ میری زبان اردو ہے اس لئے کہ آپ اس سہر میں پیدا ہوئے جہاں پہ سارے لوگ اردو بولتے ہیں ہمارے چاروں طرف اتنی نیگٹیوٹی ہے کہ ہم آٹومیٹکلی نیگٹیو ہو جاتے ہیں